تو یہ سوٹ نکال گیا ہے پہننے کے لئے تو ساتھ یہ چپل چلے گی تو ابھی نہانے کی تیاری کر رہے ہیں تو دوست آگئے ہیں تو آپ کی ان سے بھی ملاقات کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ افتاب ہے اور یہ نمان صاحب ہے تو آج تینوں کا پلان ہے دربار بابا فید حضر بابا فید دین سلگن شکر پہ حاضری دینے کا تو پھر چلتے منظر کی طرف آپ کو بھی دکھاتے ہیں اچھا با ہے کہ میں اولا گیا ہے سلائیٹم جب آپ دربار میں دو کلومیٹر کا ڈیسٹنس ہے تقریبا پیدل چلتے ہوئے تو آشتہ آشتہ سفر گزر رہا ہے تو جو ہے اور ہے ساتھ میں پیدل چلنے کا کافی مزہ آتا ہے سین کچھ ایسا ہے کہ یہاں سے دربار کی تقریبا جو آئے وے زاہرین ہوتے ہیں ان کا رش شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ بہت لوگ ہیں یہ جو مین روڈ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو آنے جانے کا شلسلہ ہوتا ہے لوگوں کا گا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کیا اللہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا کیا، ہوتا کیاängt کیاнибудьوستان یہ لائٹنگ اور یہ روڈ ہے سیدھا دربار شریف کی ضرب جاتا تو یہ لائٹنگ سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ سارا روڈ سجا ہوا ہے ماشاءاللہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا مطلب پابندی تھی تھوڑا اس دفعہ لوگ کم آئے ہیں ورنہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں باہر کے ممالک سے اور خاص طور پر سندھ کراچی سے بہت لوگ آتے ہیں یہ جو سراکھ سڑک میں ہیں یہاں پہ لگایا گیا تھا ایک خصوصی راستہ بنائے گیا ہوتا ہے مطلب جو لوگ بہشتی دروازہ ہوتا ہے وہ جب کھلتا ہے تو جو لوگ ظاہرین جو بہشتی دروازہ گزرنا چاہتے ہیں تو ان کے گزرنے کے لئے یہ سپیشل راستہ بنائے ہوتا ہے یہاں پہ دونوں سائٹ پہ پائپس کی رکاوٹیں لگی ہوتی ہیں اور درمیان میں سے لائن لگی ہوتی ہے یہ جو سراکھ ہیں ان میں پائپ لگی ہوتی ہیں تو یہ راستہ سیدھا دربار کی طرف جاتا ہے تو گائز یہ جو دروازے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں جن دنوں میں بہشتی دروازہ کھلتا ہے تو مقصود راستہ ہوتا ہے صرف جانے کے لئے یہ جو دروازے اوپر خاردار تارے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ تارے لگی ہوئی ہیں دربار بابا فرید کی خصوصی جو تحفہ دوسروں کو دیا جاتا ہے وہ شکر سمجھی جاتی ہے شکر ہوتی ہے دربار بابا فرید الدین کا مین چوک آگیا ہے دربار کے سامنے جو سڑک ہے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا یہ مختلف شکر بیچنے والے اور مختلف طرح کی چیزیں بیچنے والوں کی سٹال بھی لگے ہوئے ہیں دیکھیں آپ دربار پلان کچھ ایسا ہے کہ پہلے ہم نے خواجہ عزیز مکی حضرت خواجہ عزیز مکی صاحب جانا ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول میں سے تھے تو کیونکہ جب بھی دربار پر حاضی لگانے آئیں تو پہلے ادھر جانا چاہیے اور بعد میں حضرت بابا فرید الدین مصروف جنشہ کرمت اللہ علیہ کے دربار پر جانا چاہیے تو اس لئے ہم پہلے ادھر جا رہے ہیں یہ اس کا راستہ ہے اس راستے میں وہ جو ہوتا ہے نا لگتا کیا کہتی ہیں ملہ وہ اس راستے میں لگا ہوتا ہے بابا دی سابری کو فری یا نظامی بنے میرے بابا سلامر گیا بابا دی جے شجر بابا دی تو یہ ہم پہنچ کے ہیں دربار شریف پہ تو یہ حجرہ حضرت سابر پیا کا جن کا دربار شریف انڈیا میں موجود ہے یہ مسجد شریف ہے دربار بابا شریف پہ موجود ہے جو مسجد وہ ہے مسجد کبھی ہو دیکھ لیے تو گائز یہ جو ہے نا یہ لائن لگی ہوئی ہے زاہرین کی جو حضرت بابا فریددین کے مزار مبارک پہ سلام کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت لمبی لائن ہے ایک ترتیب بنیوتی نا شدول تاکہ ہر کوئی ان کی مزار پہ حاضری کرسکے حاضری کا سادر شرح حاضری کرسکے اور یہ سامنے مزار مبارک ہے اور یہ جو سامنے نظر آرہے ہیں بیلڈنگ اس میں حضرت بابا فریدددین کے مزار مبارک ہے یہ والی بیلڈنگ ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا دیوگا نا اور یہ در دیکھو دربار ماشاءاللہ لائٹ آگی یا لائٹ گئی ہوئی تھی یہ جو سامنے بیلڈنگ ہے اس میں حضرت بابا فریدددین کے چیزیں پڑی ہیں کیمتی چیزیں ہیں نا نوادرہ کیمتی چیزیں ہیں جو اور یہاں پہ ان کی اولاد میں سے چند ایک کی ان کی بیٹی اور ان کے جو بیٹے جو پہلے مطلب کسی زیادہ ان کی کبریں ہیں مطلب ہے نا جانشن سوین کی کبریں ہیں اور مہندی والا جو سیٹ اپ ہے وزرک بابا فریدد کا وہ بھی اسی بیلڈنگ میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہو گیا جو ڈولی والا ماشاءاللہ بیلڈنگ بہت پیاری لگ رہی ہے نا لائٹنگ بہت پیاری ہوئی ہے اور ادھر کا بھی ویو دیکھیں یہ دروازہ ہے جیسے بھیجتی دروازہ کہتے ہیں تو یہ صرف دو دن ہی کھولتا ہے اس طرح دو دن کھولا ہے ویسے سال میں پانچ دن کھولتا ہوتا ہے کرونا کی وجہ سے اس طرح پابندی تھی تو صرف دو دن کھولا گیا ہے جہاں پہ ان کی کچھ قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ ہم آپ کو سامنے سے دکھاتے ہیں موسیقا إباً موسیقی موسیقی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے چھت کا ویو بھی ہے سیرنگ کا بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سبی نام جو نائنٹی نڈی نوے نام ہیں قرآن پاک میں موجود وہ سبی کے سبی یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے یہ جو گلائی میں لکھے ہوئے ہیں حضرت سابر پیا کے حجرہ مبارک حجرہ مبارک کا ویو دیکھیں کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ لائٹنگ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلنے کا راستہ ہے اور وہاں اس کے ساتھ ہی بیک سیٹ پہ لنگر کھانا ہے بہت وسیل لنگر کھانا ہے اور یہ مسجد ہے ہماری درباہ شریف کی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ساتھ چای بہت پیاری ہے ہяниے ساتھ اور stuff ساتھ بہت پیاری ہے ساتھ بہت پیاری ہے نہیں موسیقی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے موسیقی 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 ہمارے لئے اور کچھ نصیبی ہے کہ ہمیں یہ آہاں پہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا ہے بٹ سب آپ کچھ نہیں ہے یہ بلکل ہی ہے ہمارے لئے شرف کے بات ہے کہ میلے کی دنوں میں جو آہاں حاضری ہوئی ہے بائیس آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرا ہے تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گر تو ماشاءاللہ آج کا دن سب کا بہت اچھا گزرا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے رحمت کے ساعت علیہ میں حفوظ رکھے اور گناہوں سے بچنے کی اور نیکی کی توفیق دے تو ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اور آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب زور کر لیجئے گا تو چلیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں